السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ ومن تبعہم بحسان لیوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ محترم ناظرین ذکر چلا تھا کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے انہوں نے بعد میں آنے والے اپنے شاگردوں کو یہ وسیعت کی اور تلقین فرمائی کہ اس قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے اور سمجھ کر پڑھا جائے اور اس کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کیا جائے اور اس کے بعد عامل کر کے بھی دکھایا جائے قرآن سنتے ہی ایک مسلمان کے وجود پر اس کے جسم پر اس کے دل پر اور اس کے کانوں پر اس قرآن کریم کا اثر ظاہر ہونا چاہیے نگاہوں پر بھی اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے کہ واقعی حقیقی معنی میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اس تعلق سے آپ کے سامنے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہوں اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کی علاوہ کچھ تعبئین جن میں سے محمد ابن کعب قرآن کرزی رحمت اللہ علی اور انہیں کے ساتھ ساتھ حسن بسری رحمت اللہ علی ان کی کچھ اقوال اس تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے اور آخری بات جو تھی وہ یہ تھی بقول حسن بسری رحمت اللہ علی کہ انہوں نے اپنے زمانے میں اس بات کو محسوس کیا کہ قرآن کریم کے ساتھ لوگوں کا جو سلوک ہے جو رویہ ہے وہ اچھا نہیں ہے لوگ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کر لی جائے اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے لوگوں کا قرآن کریم کے ساتھ یہ رویہ درست اور صحیح نہیں ہے اور دوسرا قول جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے جو لوگ ہیں اپنے شاگردوں کو خطاب کیا تھا یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن کیا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے اہم ترین جو اس کے پیغامات ہو سکتے ہیں اس خیرِ امت کے نام وہ پیغامات اس کتابِ الٰہی میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں لہذا صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ رات میں قرآنِ کریم کی آیات پر غور و فکر کیا کرتے تھے تحجد کی نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور دن میں اس کتابِ الٰہی کی آیات پر عامل کر کے دکھائے کرتے تھے یہ ان کا قرآنِ کریم کے ساتھ سلوک اور رویہ تھا اسی تعلق سے میرے سامنے کچھ اور اقوال بھی ہیں ایک مشہور محدث ہیں عبادت گزار متقی پریزگار انسان اور امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ کے استاذِ گرامی ہیں جن کا نام ہے بیشر و اثری انہوں نے قرآنِ کریم کی تلاوت کے تعلق سے بہت ہی قیمتی بات کہی ہے ہم میں سے ہر شخص کو بار بار ان کی اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے اور ان کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے بیشر اثری کہتے ہیں اِنَّمَا الْآَيَتُ مِثْلُ التَّمْرَتِ قُلَّمَا مَذَغْتَهَا اِسْتَخْرَجْتَ تِلَاوَتَهَا حَلَاوَتَهَا کہتے ہیں قرآنِ کریم کی ایک آیت پورا قرآنِ کریم تو چھوڑ دیجئے قرآنِ کریم کی ایک آیت کہا کی مِثْلُ التَّمْرَتِ یہ کھجور کی مانند ہے کھجور کے مِثْل ہے کھجور کی طرح سے قُلَّمَا مَذَغْتَهَا اِسْتَخْرَجْتَ حَلَاوَتَهَا آپ جس قدر خجور کو چبائیں گے استخرجتہ حَلَاوَتَهَا تو آپ ایک نئی طریقی مِثْاس شیرینی حَلَاوَت محسوس کریں گے جتنا زیادہ چبائیں گے کھجور کو اتنا ہی آپ کو لطف آئے گا مزا آئے گا اس کے ذائقے میں اضافہ ہوگا آپ کی زبان لذت محسوس کرے گی کہا یہی مثال ہے قرآنِ کریم کی آیات کی لیکن قرآنِ کریم کی آیات کی لذت ہم کب محسوس کریں گے یا کون لوگ محسوس کریں گے وہ لوگ محسوس کریں گے جو قرآنِ کریم کا معنی اور مطلب عام سرسری طور پر ہی سہی سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں یا سمجھتے ہوں وہ یہ لذت محسوس کریں گے جتنی دفعہ قرآن کی آیت آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ سوچیں گے غور و فکر کریں گے اللہ کون ہے جس کے نام سے اقتدا کی جا رہی ہے رحمان کون ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے رحیم کون ہے جس کا تذکرہ یہاں اس آیت میں آیا ہوا ہے اگر آپ غور و فکر کریں گے تب آپ کو لذت محسوس ہوگی آپ کو شیرینی اور چاشنی قرآن کے پڑھنے کی صحیح معنی میں معلوم ہوگی لیکن حیرت کی بات یہ ہے افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان جسے بھی نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے ہر شخص کو کم از کم قرآن کریم کی دو صورتیں اچھی طریقے سے یاد ہے اور وہ نماز میں اس کو پڑھتا بھی ہے ایک تو سورہ فاتحہ جس کے اندر سات آیتیں ہیں بسم اللہ کو لے کر قرآن کہ شروع میں یہ صورت موجود ہے اور دوسری آسان ترین صورت جیسے ہم کہتے ہیں صورہ اخلاص قل ہو اللہ احد ہر مسلمان کو کم از کم یہ دونہ صورتیں یاد ہیں اور نماز میں ہر نماز میں وہ ان صورتوں کو دہراتا ہے بار بار پڑھتا ہے اور لوگ زندگی بھر یہ دونوں صورتیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے مطلب کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے وہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں کیا فرمایا ہے اور یہاں تک جہالت پائی جاتی ہے بعض دفعہ میں نے خود جمعہ کے خطبے میں جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بعض مسلیوں نے بعض نمازیوں نے یہ سوال کیا کہ مولانا آپ جمعہ کی نماز ختم ہونے کے بعد دعا کیوں نہیں کرتے ہیں لوگ روایتی طور سے نماز ختم ہونے کے بعد عادت ایک بن گئی ہے ہاتھ دعا کے لئے اٹھا لیتے ہیں چاہے دعا کے لئے ان کی طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر دعا کرنے کا ثبوت ہو یا نہ ہو اس سے قطع نظر ایک عادت چلی آ رہی ہے ایک عادت بن گئی ہے کہ جیسے ہی فرض نماز ختم ہوتی ہم دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اصل دعا یہی ہے لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ جو نماز ہم نے ادا کی ہے اور جسے عربی زبان میں صلات کہا جاتا ہے صلات کے جو معنی ہیں ان میں سے ایک اہم معنی دعا کا ہے اور جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کو صلات اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ چونکہ دعاؤں پر مشتمل ہے اللہ رب العزت کے اذکار اس نماز میں اللہ رب العزت کی بڑھائی کی جاتی ہے اس کی ہندو سنہ بیان کی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں طلب کرتے ہیں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس امت کی اکثریت کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ وہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانتا ہے اگر اس کو یہ بات معلوم ہوتی تو نماز کے ختم ہونے کے بعد یہ سوال نہیں کرتا کہ ہم نے دعا نہیں مانگی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ابتدائی آیات کو چھوڑ دیجئے اس کے بعد ہم کہتے ہیں اہدین السراط المستقیم یہ کیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا سیدھے راستے کی جانب رہنمائی فرما یا سراط مستقیم پر ہمیں ثابت قدم رکھ ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کیا اس سے بڑی اس سے اہم اس سے زیادہ عظیم کوئی دعا ہو سکتی ہے سراط مستقیم سیدھے راستے پر چلنے کی ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں مانگتے ہیں طلب کرتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہی نہیں ہے کم از کم اپنی زندگی میں سورہ فاتحہ کا معنی مفہوم سرسریت اور یہ سے صحیح کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ تو معلوم ہونے چاہیے ہم کہتے ہیں اہدین السراط المستقیم اس سے بڑی اور کیا دعا ہو سکتی ہے سراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں کیا ہے سراط مستقیم کسی نے کہا اسلام ہے کسی نے کہا قرآن ہے کسی نے کہا جنت کا راستہ اس سے مقصود ہے اور کیا آپ کو چاہیے سراط مستقیم ہم یہ دعا کرتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دعا جو نماز کے بعد کی جاتی ہے وہی دعا ہوتی ہے دعائے سنا سے لے کر اور آخیر تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النر یہ بھی ہم نماز کے آخیر میں یہ دعا پڑھتے ہیں قرآن کی دعا ہے یہ اس میں بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں مانتے ہیں یہ بھی دعا ہے ذرزے کے پوری نماز ہماری دعا پر مشتمل ہیں لیکن ہماری جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہم کو پتہ نہیں ہے کس میں کیا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہم ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ کہتے ہیں یاک نابدو یاک نستعی اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد مانگتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کس کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اور اس جملے کے تقاضے کیا ہیں اگر اس امت کو یہ بات معلوم ہو جائے یاک نابدو یاک نستعین کہ اس آیت کے تقاضے کیا ہے معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے تو یہ امت شرک میں مفتلہ نہیں ہوگی کیا وجہ ہے کہ ہم مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے جب موجود ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یاک نابدو یاک نستعین اور بہت سے مسلمان اللہ تعالیٰ کو ہدایت اتفرمائیں ہر جمعیرات کو کسی نئے مزار پر اور کسی نئے بزر کے آستانے پر نظر آتے ہیں اور ان سے جا کے مدد طلب کرتے ہیں بیٹا مانتے ہیں بیٹی مانتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں مانتے ہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو وسیلہ سمجھتے ہو طلب کرنے کی ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ان بزرگوں کے واسطے سے ہمیں بیٹا عطا فرما ان کی دعا قبول کر لے ہمارے حق میں یہ بات کہی جا سکتی تھی حالانکہ ایسا کہنا بھی صحیح اور جائز نہیں ہے یہ بھی گناہ ہے لیکن اس سے بڑی بات ہم نماز میں مسجد میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا کرنابدو یا کرستائین اور ہر جمعیرات کو جا کے کسی مزار پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو واسطہ بنا کر نہیں بلکہ براہ راست ڈاریکٹ ہونی سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بیٹا دیجئے بیٹی دیجئے اگر اس امت کے افراد صرف اس سورہ فاتحہ کو سمجھتے ہوتے اس کا مفہوم اور معنی جانتے ہوتے تو اس طریقے سے اس کے ساتھ عبادت میں اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے لیکن ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہم نے جو سورت ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے جس کے بغیر نماز ہی درست نہیں ہوتی ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کیے اس کا معنی مفہوم جاننے کی کوشش نہیں کیے اور اسی طریقے سے دوسری جو سورت ہے ہم ہر نماز میں تقریباً پڑھتے ہیں سورہ اخلاص ہے چھوٹی سی آسان سورت ہے سارے لوگ اس کو سب سے زیادہ آسان سمجھتے ہیں سب کو یاد ہے لیکن کیا کبھی اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کی ہر نماز میں کم سے کم پڑھا لکھا انسان اس کو پڑھتا ہے اگر دوسری سورتیں اس کو یاد نہیں ہیں تو کہہ کہہ دیا جاتا ہے کہ چلو قل ہو اللہ پڑھ لو لیکن سوال یہ ہے کہ قل ہو اللہ ہوا حد اس کا مطلب کیا ہے معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے اگر اس امت کے افراد اس چھوٹی سی سورت کا معنی اور مفہوم سمجھ لیتے تو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہیں کرتے ان کی زندگی میں شرک نہیں آتا ہے شرک اکبر جس کے ارتکاب سے جس کے کرنے سے انسان دائرہ اسلامی سے خارج ہو جاتا ہے لیکن مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ہے جو ایک طرف نماز میں کہتی ہے اللہ نے اپنی ذات سے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے جنہ نہیں ہے اور نہ اللہ کو کسی ذات نے پیدا کیا ہے جنہ ہے ہم نماز میں تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں لیکن چونکہ ہمیں مفہوم پتہ نہیں ہے معنی نہیں معلوم اس کا کیا نتیجہ ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات میں شرک کرتے ہیں اللہ نے تو فرمایا لم یلد اس نے اپنی ذات سے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو عقیدہ رکھتی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یا نورم من نور اللہ اللہ کے رسول کو نور کہتے ہیں اور وہ بھی کونسا نور وہ نور جو اللہ تعالی نے اپنی ذات کے نور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے آپ سوچیں تصور کریں کتنی خطرناک بات ہے اللہ فرمایا کہ میں نے اپنی ذات سے کسی کو نہیں جنائے اور ہم یہ سمجھیں یا ہم یہ اعتقاد اور عقیدہ رکھیں کی اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے بنایا ہے اپنی ذات کے نور سے پیدا کیا ہے کس خطر خطرناک بات ہے اگر اس امت کے لوگ قل ہو اللہ وحا سورہ اخلاص کا معنی بھی سمجھتے ہوتے ہیں یہ شرک کے جتنی بھی شکلیں شرک جلی شرک خفی شرک اکبر شرک اصغر جو کس نظر آتا ہے یہ سب ختم ہو سکتا تھا لیکن ہم نے تو اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کیا اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ کماز کم ہم نماز میں جو صورتیں پڑھتے ہیں قرآن کریم کی اور بالخصوص ہر نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص اس کا معنی اور مفہوم تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے پتہ لگنا چاہیے کہ آخر ہم سے یہ دونوں صورتیں کیا تقاضہ کر رہی ہیں اس لئے بیشر اصری نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن کی ایک آیت میں جتنا زیادہ آپ غور و فکر کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کو اتنی زیادہ لذت محسوس ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش تو کریں اور میرے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکرہ حتی تعلموا ما تقولون اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ وانتم سکرہ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے بنا فرما دیئے وجہ آگے بیان کی اللہ تعالیٰ نے حتی تعلموا ما تقولون یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس لیے کہ نشے کی حالت میں اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کو احساس نہیں ہوگا پتا نہیں چلے گا آپ کے ہوش و ہواش ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ قرآن کی جگہ آپ کوئی غزل پڑھ سکتے ہیں شیر و شائری پڑھ سکتے ہیں دعا کی جگہ بددعا کر سکتے ہیں اب اس لیے کہ نشے کی حالت میں انسان کے ہوش و ہواش ٹھیک نہیں ہوتے اور یہ آیت شراب کی حرمت کے تعلق سے دوسری آیت ہے ایک آیت اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی شراب کو تین مراحل میں حرام قرار دیا گیا ہے پہلے یہ بات سمجھائی گئی کہ یہ شراب مذر بھی ہے مفید بھی ہے اس کے فائدے بھی ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں لیکن فائدے کے مقابلے میں اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں اس لیے کچھ شریف لوگوں کی سمجھ میں بات آگئی انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا کہ اس کے فائدے کم ہیں نقصانات زیادہ ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے حکم یہ یہاں ذکر فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز ادا نہ کی جائے اگر نماز کا وقت خریب ہو تو اس وقت شراب سے دور رہا جائے تاکہ نماز پڑھ لیں اس کے بعد آپ پی سکتے ہیں یا اس سے پہلے جو وقفہ ہے جب تک نشہ اتر جائے نماز کا وقت آنے تک تک پی سکتے ہیں لیکن ابھی حرام نہیں قرار دیا گیا ہے شراب کو صرف نماز کی حالت میں نشہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ شراب کی حالت میں اگر آپ نماز ادا کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت کی شان نزول ہے اللہ رب العزت نے ایک خاص پس منظر میں اس آیت کو نازل فرمایا ہے ترمزی کی روایت میں یہ بات ذکر کی گئی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قَالَ سَنْعَ لَنَا عبد الرحمن ابن عوف تَعَامًا حضرت علی کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا فَدْعَانَ وَسَقَانَ مِنَ الْخَمْرِ لہٰذا انہوں نے کھانے پر ہم کو بلایا دعوت کی وَسَقَانَ مِنَ الْخَمْرِ کھانا کھلایا اس کے بعد کچھ شراب بھی پلائی اس لیے کہ شراب اس وقت حرام نہیں قرار دی گئی تھی اس کے بعد کہتے فَأَخَذَتِ الْخَمْرُ مِنَّا لہٰذا ہمارے اوپر شراب کا نشاہ آگیا وَحَذَرَتِ السَّلَاتِ اور اسی موقع سے نماز کا وقت بھی قریب آگیا فَقَدْدَمُونِي لہٰذا لوگوں نے نماز پڑھانے کیلئے مجھے آگے بڑھا دیا امامت کے لئے فَقَرَتُوا لہٰذا حضرت علی کہتے کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا عَابُدُوا مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُوا نَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا عَبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ یہاں تک تو انہوں نے صحیح پڑھا اس کے بعد کہا وَنَحْنُوا نَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ کہ ہم جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو مشرقین کے بارے میں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں حالانکہ اس کی نفی کی گئی ہے اس صورت کے اندر کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں لہذا جب یہ غلطی قرآت کرنے میں حضرت علی سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَأَنْزَلَ اللَّهُ يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَعَنْتُمْ سُكَارَا کہ اے ایمان والو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤو جب تم نشے کی حالت میں ہو وجے حَتَّا تَعْلَوْمَا تَقْلُونَ یہاں تک کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ تم کو معلوم ہو جائے کہ کیا کہہ رہے ہو قرآن کی آیت میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہے ہو قرآن ہی پڑھ رہے ہو کوئی دوسری چیز پڑھ رہے ہو یہ معلوم ہونا چاہیے اس آیتِ کریمہ سے بعض فقہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو لوگ اپنی نماز کی عبارت کی دعا کی اور قرآن کی جو صورتیں پڑھتے ہیں ان کا معنی اور مفہم جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کی نماز درست نہیں ہوگی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نشے کی حالت میں منع فرما دیا کہ نشے کی حالت میں انسان ہوگا تو اس کو پتا نہیں چلے گا کیا پڑھ رہا ہے سمجھ بھی نہیں آئے گا اس کی کیا کہہ رہا ہے لیکن ہم تو نماز پڑھنے کے لیے صحیح حالت میں جاتے ہیں ہوش و حواس میں ہوتے ہیں ہماری اقل تو ٹھیک رہتی ہے لیٰذا کہا کی اقل ٹھیک ہوتے ہوئے بھی اگر نماز کی جو دعائیں ہیں جو صورتیں ہیں ان کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے تو بدرز اولا ہماری نماز صحیح نہیں ہونی چاہیے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے اگرچہ یہ استدلال ہم اس کو صحیح نہیں مانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں نماز پڑھتا ہے کہ اس کو نماز کی دعاؤں کا صورتوں کا معنی اور مفہوم پتہ نہیں ہے اس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے اکثر اور جمہور فقہ کا یہی مسئلہ کے درست ہے نماز سے شخص کی لیکن اس سے ایک بات یہ تو سمجھ میں آتی ہے اس بات کی اہمیت کا اندازہ تو ہم کو ہونا چاہیے کہ اس عبادتِ الٰہی کا مقصود کیا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایہا کا نابدو و ایہا کا نستائین کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اہدِ رسرات المستقیم کہہ رہے ہیں اس کا کیا مفہوم ہے کیا معنی ہے اس کا ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت سے بہرحال اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے ہماری نمازوں میں جو خشون نہیں ہیں خضون نہیں ہیں اور اسی طریقے سے پزمردگی کے ساتھ ہم نماز ادا کر کے چلے آتے ہیں اور نماز کے دوران ہمارے خیالات ہمارے افکار ہمارا دھیان ہماری توجہ نجہ نے کہا کہا دنیا میں چلی جاتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ امام صاحب نے سلام پھر دیا ہے یہ ابھی نماز میں مصروف ہیں یہ حالت یہ کیفیت ہماری نماز میں ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نماز کے اندر قرآن کی جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کا معنی اور مفہوم ہم جانتے ہی نہیں ہیں سمجھتے ہی نہیں ہیں کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ کم از کم وہ صورتیں جو اکثر اوقات ہم نماز میں ادا کرتے ہیں اور وہ صورت جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی اس کا معنی اور مفہوم تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہی مقصد ہے بشرہ سری کا جنہوں نے کہا کہ قرآن کی آیت اگر ہم اس کا معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں تو ہمیں شیرینی چاشنی حاصل ہوگی مزہ آئے گا لذت حاصل ہوگی قرآن پڑھنے میں ہمارا دل لگے گا نماز پڑھنے میں ہمارا دل لگے گا ہمارا دماغ ہمارا ذہن ادھر ادھر نئی بھٹ گے گا اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کم از کن نماز میں جو دعائیں جو صورتیں قرآن کریم کی پڑھتے ہیں ان کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی تعلق سے آپ سے گفتگو ہوگی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین ہمارا دماغ رب العالمین اب Ben